اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں راہو لائنز کس جگہ پر پائی جاتی ہیں اور ان کے کیا میننگز ہوتے ہیں راہو لائنز کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ہاتھ پر جو ماؤنٹس ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے جن کا تعلق راہو ماؤنٹس راہو لائنز کے ساتھ ہوتا ہے تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ کی لائف لائن ہے یہ آپ کی مائن لائن برین لائن ہے اور یہ آپ کی ہارٹ لائن ہے راہو لائنز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں مریخ جو مصبت ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ مریخ مصبت کس جگہ پر پایا جاتے ہیں اور مریخ منفی کس جگہ پر پایا جاتے ہیں مریخ نیگٹیو اور مریخ پوزٹیو تو یہ مارس انگلیش میں بولتے ہیں تو اس ایریے کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو جو مریخ کا ایریہ وہ سمجھا دیتا ہوں مریخ کا ایریہ آپ کے انگوٹھے کا جو یہ والا حصہ ہوتا ہے یہاں پایا جاتے ہیں زندگی کی لائن کے بالکل نیچے اور یہ جہاں سے یہ وینس ماؤنٹ اوپر ابرتا ہے یہ جو ابرا ہوا حصہ ہے یہ وینس ماؤنٹ ہے اور اس کے جو نیچے والا حصہ ہے یہ والا جو میدان ہے یہ مریخ کا میدان ہے تو فرض کریں یہ یہاں پر وینس ماؤنٹ ابرا ہوئے یہ والا حصہ اور اب جو مریخ کا ماؤنٹ ہوگا اس کا ایریہ کدھر تک ہوگا وہ ہوگا جناب یہ یہ سارا مریخ مصبت کا ایریہ ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ مریخ مصبت ہے اسی کی بالکل سیدھ میں یہ دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر کے بالکل درمیان میں یہ والا سارا ایریہ مریخ منفق ہے یہ دونوں ماؤنٹ ایک دوسرے کے بالکل پیرلل ہوتے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور مریخ جو منفی ہے یہ انسان کے اندر جو غصہ ہوتے ہیں جو جذبات ہوتے ہیں یہ یک دم جب آپ کا یہ ماؤنٹ زیادہ ابرا ہوا اور اس پر کچھ لائنیں برین لائن سے گر رہی ہوں گی یا زندگی کی لائن سے اس ماؤنٹ پر گر رہی ہوں گی تو یہ آپ کے اندر بے پناہ شدید غصہ آپ کے اندر پیدا کرے گا اور اگر آپ کی برین لائن ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہوگی کچھ لوگوں کی نا برین لائن یہ زندگی کی لائن سے یہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی کہ مریخ مصبت کے اندر سے شروع ہوتی ہے یہ لائن بڑی اندردہ کائی ہوتی ہے تو جب آپ کی دماغ کی لکیر ہی مریخ مصبت کے ماؤنٹ سے اندر سے شروع ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اندر بے تہاشا غصہ بھی ہوگا آپ زدی بھی ہوں گے اور پل میں بڑکنے والے ہوں گے اور اپنے کام خراب کر لینے والے ہوں گے تو جن لوگوں کی مائن لائن مریخ مصبت کے بہت اندر سے شروع ہو رہی ہوتی ہے ان لوگوں کو میری یہی انصیت ہے کہ وہ اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھیں اپنے غصے پر کنٹرول کریں غصہ وائد چیز ہے جو انسان خود اپنے آپ سے لڑ کے اپنے نفس پر کابو پا کے ہی اس چیز پر کابو پا سکتے ہیں تو یہ اپنے آپ سے ہی لڑنے اور اپنے غصے پر کابو پانے ہیں اب کچھ لائنیں یہ مریخ جو مصبت ہے یہاں سے نکل کے زندگی کی لائن کو کارتی ہیں اور دماغ کی لائن کو کارتی ہیں پھر دل کی لائن کو کارتی ہیں اور بعض دفعہ شادی کی لائن کو کار دیتی ہیں تو یہ ہوتی ہیں جناب راہو لائنز اور اب آپ کے لیے راہو جو ماؤنٹ ہے اس کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو بھی سمجھ لیں اچھے طریقے سے یہ راہو کا میدان کون سا ہوتا ہے یہ تو بات ہوگی کہ یہ ہو گیا وینس ماؤنٹ اور یہ ایریا ہو گیا مون کا چاند کا یہ مریخ مصبت ہو گیا یہ مریخ منفی ہو گیا اور جو درمیان میں یہ جو ایریا ہے سینٹر والا ایریا ہتھیلی کے بلکل سینٹر والا جو ایریا ہوتا ہے یہ راہو کا میدان ہوتا ہے تو بلکل آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں یہ آپ کا اُبھارے کمر ہو گیا یہ اُبھارے کمر ہے یہ مون ہے آپ کا یہ مون یہ وینس اور یہ جو بلکل درمیان میں یہ ایک چھوٹا سا یہ جو ایریا بچتا ہے اس کو بولتے ہیں کے ٹو یہ کے ٹو ہے جناب یہ کے ٹو مونٹ ہے یہ جو درمیان میں اب ایریا بچے آپ کے پاس بلکل سینٹر میں راہو تو راہو کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ایریا بنتا ہے جناب آپ کا یہ والا یہ سارا میدان جو ہے یہ راہو ہے آپ کا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیں یہ آپ کا راہو ہے آپ یہ سمجھ لیں راہو مونٹ کی اہمیت زندگی میں یہ سمجھ لیں ہر بچہ جو بڑا ہوتا ہے جو ایڈوکیشن اپنی کمپلیٹ کرتا ہے تو تقریباً بائیس تائیس چوبیس سال کے تک وہ اپنی ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور کیٹو مونٹ تک اس کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اب اس کا آگے شروع ہوتا ہے سٹرگل ٹائم سٹرگل ٹائم شروع ہو جاتا ہے آپ کا چوبیس پچیس چھبیس تو یہ ٹائم آپ کا چوبیس پچیس کو ظاہر کرتا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی کسمت کی لائن بھی اوپر جا رہی ہے یہ آپ کی لک لائن ہے یہاں پہ تقریباً یہ جاب کی چوبیس پچیس بن جاتی ہے اور یہاں آپ کی انٹری ہو جاتی ہے راہو کے میدان میں آپ کی کسمت کی لڑکی ہوگی تو یہاں پر اس کی شادی ہو چکی ہوگی چوبیس پچیس پہ جا کے عام طور پر لڑکیوں کی شادی بیس بائیس تئیس پہ جا کے ہو جاتی ہے اب راہو کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو بے تہاشا ترقی بھی دیتا ہے اچانک دولت بھی دیتا ہے لوٹری وین کرتے ہیں آپ آپ کو اچانک بڑی زبردست جاب ملتی ہے اچانک آپ کو بیرونے ملک بڑی اچھی جاب مل جاتی ہے لڑکی ہوتی ہے تو اس کی اچانک بڑی زبردست جگہ پر شادی ہوتی ہے اور لڑکا بھی اس کو بڑا خوبصورت مل جاتے اور وہ اس کو یوکے کینیڈا امریکہ لے جاتے اور لڑکی کی زندگی پل میں بدل جاتی ہے تو یہ راہو ماؤنٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کو اچانک دولت بھی دیتا ہے اچانک آپ کی زندگی بھی بدل دیتا ہے اس ایریے میں قسمت کی لائن سلامت رہے ٹوٹے نہیں اس پر کٹس نہ آئیں یہ انتہائی لکی لوگوں کے ہاتھ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کی تین جو بیسک لائنیں ہیں آپ کی لائف لائن آپ کی برین لائن آپ کی ہارٹ لائن بڑی زبردست ہوں صاف ہوں اور اس پر آپ کو ایک خوبصورت یہ کس لک لائن بھی ملے جس میں کوئی کریک نہ ہو اور آپ کو اسی جگہ پہ یہ مرکری خطے بزنس بھی مل جائے یہاں پر آپ کو اسی راہو راہو کے اسی میدان پر ہی آپ گوھر کریں گے تو جو ہم پڑھتے ہیں نا منی ٹرائنگل وہ بھی ہاف بلکہ کمپلیٹ راہو کے میدان پر ہی بنتا ہے اس راہو کے میدان پر جو منی ٹرائنگل بنتا ہے اسی کو دیکھ کہ ہر پامیس یہ بتاتا ہے کہ جناب آپ کے ہاتھ میں منی ٹرائنگل ہے اور آپ کے پاس روپیہ پیسہ جمع ہوگا پرابیٹی بنائیں گے بینک بیننس یہ بھی لکی ہاتھوں میں پایا جات ہے اگر یہ ٹوٹا پوٹا نہ ہو اس کو خطے سید بھی بولتے تو آپ کی سید بھی اچھی ہوگی اور آپ کے اندر بزنس کرنے کی زبردست تہلیت ہوگی آپ بہت اچھا بزنس کر پائیں گے ترقی کی جتنی بھی لائنز ہوں گی وہ اسی ماؤنٹ سے ہی نکلیں گی آپ کی جو شہرت کی لائن ہے جو آپ کی فیم لائن ہے وہ بھی اسی میدان سے یا مون ماؤنٹ سے یہاں سے نکلتی ہوئی اس کو بھی کیٹو سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ کیٹو سے خیر خریہ سے گزر جائیں ویسے کیٹو چیزوں کو خیر خریہ سے گزر دیتا نہیں ہے یہ قسمت کی لائن میں توڑ پھوڑ پیدا کرتا آپ دیکھیں گے تو آپ کی سینٹر میں قسمت کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہوگی آپ کی شورت کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہوگی آپ کی برین لائن ڈیمج ہوگی اس پر پٹکتا تو اتنا بورے طریقے سے پٹکتا کہ انسان کو دوبارہ اٹھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا کیا سائن ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت کی لائن فرض کرے یہاں تک جاتی ہے یہاں پر ٹوٹ جاتی ہے اور پھر نیس تیس سے یہاں سے نکل پڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ تیس پینتیس پہ جا کے آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تکلیف سے گزریں گے اس کے بعد پھر سال دو سال پرابلم رہے گی پھر آگے دوبارہ قسمت کی لائن نے بڑا اچھا سٹار لے لی ہے تو اس پیریڈ میں آپ کی زندگی میں آپ پر کوئی بہت بڑی تکلیف کوئی بہت بڑا انتحان آئے گا اس چیز کو آپ نے سمجھ لی ہے کہ راہو کا میدان کون سے ہے اور راہو لائنز آپ کہاں سے نکلتی ہیں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے جس کو میں آپ کو سمجھانے لگوں ساری باتیں آپ کو بتائیں ہیں تا کہ آپ کو جو کنسیپٹ ہے وہ کلیر ہو جائے آپ کو اچھی طرح پتا چل جائے کہ راہو لائنز کہاں سے نکلتی ہیں اور کس ایریے سے گزرتی ہیں اور کس کس لائن کو یہ ڈیمج کرتی ہیں تو عام طور پر جن لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں یعنی والدین کی زندگی میں بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں اور ایسے بچے جن کا بچپن بڑا دکھوں میں گزرت ہے یعنی مام باپ کی ہر وقت آئے دن لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہوگی اس پر ایسے راہو پر ایسے ایسے آپ کو یہ لائن کٹتی نظر آئیں گی اگر تو یہ لائن صرف زندگی کی لائن کو کاٹتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی دکھ جو بھی تکلیف جو بھی پرابلم آپ کو مل رہی ہے وہ صرف آپ کی زندگی کے اندر آپ تک صرف محدود ہے اس کا آپ کی قسمت کو راہو لائن زیادہ ڈیمج نہیں کر رہی اور آپ کی قسمت کی لائن کو بھی ڈیمج نہیں کر رہی لیکن جب یہ مریخ مصبت ہے پوزیٹیو مارز ہے یہاں سے جو لائن اب نکلیں گی اور ان میں سے کوئی گہری لائن یہاں سے ایک بہت گہری لائن نکلتی ہے وہ آپ کی قسمت کی لائن کو توڑتی ہے پھر آپ کی شورت کی لائن کو توڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ جو لائن ہے یہ آپ کی زندگی کو بھی ڈیمج ہوگا جب یہ شورت کی لائن کو توڑے گی تو آپ کی عزت بھی خراب ہوگی اور اگر یہ لائن آپ کی شادی کی لائن کو بھی کھار دیتی ہے تو آپ کی شادی ٹوٹنے کے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ چانس ہوں گے اور مریخ مصبت سے جو لائن راہو لائن کی شکل میں آپ کی زندگی کی لائن کو ڈیمج کرتی ہیں آپ کی برین لائن کو ڈیمج کرتی ہیں یہ آپ کے اپنے ہی غصے کی وجہ سے پیدا کردہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ لائنیں نکل رہی ہیں مریخ ماؤنٹ سے مریخ انسان کے اندر غصہ پیدا کرتے انسان کو جذباتی اس کے بھی ایک شاخ نکلی اور وہ مریخ مصبت پہنچ گی برین لائن بھی یہاں سے ہی شروع ہو رہی ہے تو اب مریخ جو ہے وہ آپ کے تمام بڈی کو کنٹرول کر رہے ہے تو اب کیا ہوگا اب آپ کے اندر غصہ بڑھ جائے گا آپ کے اندر ایگو بڑھ جائے گی آپ انتہاد درجہ کے زدی ہو جائیں گے آپ سے بات برداشت ہی نہیں ہوگی آپ کے اندر صبر ہی نہیں ہوگا تو آپ غصے کی وجہ سے زد کی وجہ سے آکے اپنی سب سے پہلے لڑکی کے ہاتھ میں یہ لائنز ہوں تو اسی کو اصل میں منگلک دوش بھی پڑھ جاتا ہے پہم اس میں اس کو ہندی میں کہتے ہیں اس ماؤنڈ کو ہندی میں اس ماؤنڈ کا نام ہے منگل تو انر منگل سے ہی ہارٹ لائن بھی شروع ہو رہی ہے تو اب منگل ہے غصے کا جرت کا ایگو کا زدی بنا دے گ بین تحاب کے اندر غصہ پیدا کر دے گ جب یہ آپ کا ماؤنڈ بھی تھوڑا سا ابرا ہوا ہوگا تو پھر سب سے پہلے کیا ہوگا آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن خراب ہوں گے فیملی کے اپنے چاچے ماں تاؤوں کے ساتھ تایا جو ہوں گے رشتہ دار جو ہوں گے قریبی ان کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات جی ہوتی ہے کہ اگر لڑکی یا لڑکے کے ہاتھ میں پایا جائے تو عام طور پر جب آپ کو اتنی راہو لائنے نظر آئیں گی تو ایک ایک لائن نظر آئے اگر ایک لائن نظر آئے گی تو پھر وہ لائن سلامت نہیں ہوگی اس لائن شادی کی لائن کو ایسے لائنیں کاٹ رہی ہوں گی یا ہو سکتا ہے ایک لائن کاٹ رہی ہو یا ہو سکتا ہے شادی کی لائن کو ایسے وہ دو شاہہ ہوگئی ہو یا تین شاہ ہوتے ہیں اور جو انسان کی زندگی میں بڑی تباہیاں آتی ہیں یہ تو ہے جو آپ منگل ہے اس سے جو لائن آپ نکلیں گی اور وہ آپ کی قسمت کو شادی کو تباہ کریں گی اور یہ جتری پوائنٹس پر تباہ کریں گی اس کو پھر ہم بڑے تجربے سے معافتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ میں وہ لائن کسمت کی لائن کو کس جگہ پر کٹ رہی ہے اور جس جگہ راہو لائن کسمت کی لائن کو کٹے یا شورت کی لائن کو کٹے اور وہ کسمت کی لائن کو کمزور کر دے یا اس میں کٹ پیدا کر دے یا آگے جس جگہ کسمت کی لائن کو یہاں پر راہو لائن نے کٹا آگے کسمت کی لائن مدم ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑی مسئلہ ہوگا اگر لڑکی کے ہاتھ میں ہو راہو لائن کسمت کی لائن کو کٹ ٹوٹنے سے لڑکی کی سب سے پہلے اگر کوئی چیز تباہی آتی ہے تو وہ لڑکی کی شادی پر تباہی آتی ہے اس کا وہ ریلیشن سب سے پہلے ٹوٹتا ہے اگر اس کی منگنی ہو چکی ہے تو منگنی ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کی شادی ہونے لائنز ہی بولیں گے یہ یہاں سے بھی بعض دفعہ آپ کی زندگی میں بڑی تباہی لاتی ہیں ایسے کارڈ دیں گی اور یہاں سے ہی شادی کی لائنز تک بھی پہنچ جائے گی تو وینس ماؤنٹ سے اگر کوئی لائنز شادی کی لائنز کو جاکے کارڈ دیتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو سکتا ہے یہ اس شخص کی لائن ہوگی جو سب سے پہلے آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا تباہ کرے گا اب اگر وہ لائن آگے بڑھ گئی پھر وہ آپ کی قسمت کو تباہ کرے گا کیونکہ آپ کی زندگی میں اس نے تباہ لائی پھر اس نے آپ کی قسمت میں تباہ لائی پھر جو آپ کی عزت تھی ریسپیکٹ تھی اس نے اس کو بھی تباہ کیا آپ کو بدنامی بھی ملی اور پھر اسی شخص نے آگے جا کے آپ کی شادی کی لائن کو بھی کارڈ دیا تو یہ شخص صرف نہ صرف آپ کی زندگی کو تباہ کرے گا بلکہ آپ کی قسمت کو تباہ کرے گا آپ کی شورت کو تباہ کرے گا آپ کو بدنامی بھی ملے گی آپ کی عزت بھی خراب ہوگی ظاہر ہے انسان کی جب ڈائی ورس ہوتی ہے تو بہت زیادہ لڑکی کے لیے بدنامی کا باعث ہوتا ہے اور اسی لیے لڑکیاں انطلاق لینے سے ڈرتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انطلاق کو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے لڑکی کے لیے تو جب اس کی یہ راہو لائن شادی کی لائن کو بھی کار دیتی ہے تو اس کی زندگی میں بہت بڑی تباہی آ چکی ہوتی ہے اور یہ جو ہے راہو لائن کا ہی کمال ہوتا ہے جتنی لمبی راہو لائن ہوگی مضبوط ہوگی اور گیری ہوگی اتنے ہی جو سختی ہوگی جو پرابلم لے کے آنے والی جو اس کی پاور ہوگی وہ زیادہ پاور فل ہوگی اب آپ ایک اور چیز کو چھے دکے سے سمجھ لیں یہ آپ کی لائف جو لائنیں زندگی کی لائن سے اوپر اوپر سے نکلیں گی وہ آپ راہو لائن ہی نہیں ہوگی وہ آپ کی ترقی کی لائن نہیں ہوگی جیسے یہ زندگی کی لائن سے کوئی لائن نکل گئے ایسے چلی جاتی جوپیٹر کی طرف تو یہ آپ کو اچھی جوب دے گی آپ کا پائدہ ہوگا بزنس میں کوئی کمیابی مل سکتی آپ اپنا کوئی سیٹ اپ شروع کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ لائن زندگی کی لائن کو کاٹ نہیں رہیں جب یہ کاٹیں گی تب یہ راہو لائن بن جائیں گی اگر یہ لائن زندگی کی لائن سے نکل رہی ہیں تو پھر ان کو پروگرس لائن بولیں گے اگر یہ ایسے لائن نکلی اور یہ قسمت کی لائن کے ساتھ مل گی تو یہ بھی انسان کو بڑی کمیابی دلوائے گی اسی طرح اگر یہ زندگی کی لائن سے نکل گی شورت کی لائن کے ساتھ مکس ہوگی اس کو کٹے نہیں تو ایسے آپ آگے چلی گئی تو یہ بھی انسان کو نیم فیم دلوائے گی اور انسان کی شورت میں اضافہ ہوگا اور وہ شورت اچھا یہ زندگی کی لائن سے جتنی بھی پروگرس لائن نکلیں گی نا یہ انسان کی ذاتی قابلیت کی وجہ سے انسان کو کامیابی ملتی ہے اور انسان بزنس میں جاب میں سیاست میں اپنی ذاتی ایفرٹس کی وجہ سے اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے بہت زیادہ زندگی میں ترقی کرتے تو فرینڈ امید ہے کہ آپ کو اتنی ڈیٹیل سے نا راہو لائن میں بتایا ہوگا نا پروگرس لائن کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو میری محنت پسند آئے گی تو آپ ضرور مجھے لائک کریں گے میری ویڈیو کو سب سے پہلے ایک پیارا خوبصورت سا سر لائک کر دیں گفٹ ہوگا اور آپ کی محبتوں برای یہ توفہ ہوگا میری لئے میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو ساتھ آل کا اپشن آئے گا اس پہ کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا باقی جن فرینڈز نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیج اپنا نام اور ریٹا برت بیج پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا اور دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کروں گا رمضان کا مقدس بابرکت مہینہ آپ کے زندگی میں آیا ہوئے زیادہ سے زیادہ نکیاں کریں ایک نکی کریں بلکہ ساتھ سو گناہ زیادہ سواب ملے گا تو ایک روپیہ خرچ کریں تو ساتھ سو روپے کا سواب ملے گا آپ کو صدقہ کرنے کا زکاة دینے کا تو بہت اچھا موقعہ والدین کی خدمت کریں ایک نکی ساتھ سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہے بلکہ ساتھ سو گناہ سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دی جاتی ہے تو زیادہ سواب حاصل کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں جنت حاصل کرنے کا اپنے پاک رب کو رازی کرنے کا اپنے بنا مٹانے کا بڑا سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ماہ مقدس نصیب ہوتا ہے تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی افاظت میں رکھیں آمین سم آمین اللہ حافظ